اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپوٹس آج پاکستان اور نیزرینٹ کے درمیان سریز کا اختتام ہوا گو کے جو فینل اوورز سے سنسنی خیز ہوئے اور تین اوورز پہلے میچ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا میچ کا نتیجہ نہ نکل سکا اور سریز بھی اور یہ میچ بھی ڈرا ہو گیا لیکن اس میچ کی حوالے سے اپ ڈیٹ جاری جو ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سریز میں پاکستان کی مجموعی بیٹنگ کارکردگی کیسی رہی بولنگ کارکردگی کیسی رہی سریز کے ٹاپ بیٹرز اور ٹاپ بولرز کا احوال بھی اس ریپورٹ کا حصہ بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نگاہ ڈالتے ہیں آج بنگلہ دیش پرینر لیگ کا آغاز ہوا اور اس میں محمد عامر نے آج شاندار بولنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا موجودہ وقت میں پاکستان کے سیلیکٹرز کی پاکستان کے شائقین کی اور خود محمد عامر کی اپنی کارکردگی پر نگاہ ہے جیسا کہ وہ کہے چکے ہیں کہ بنگلہ دیش پرینر لیگ اور پاکستان سپر لیگ میں کارکردگی جو اپنی پرفرمیس ہے وہ دیکھنے کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کب واپسی کا اعلان کریں گے اگر وہ خود کو فیل کریں گے کہ ان کے اندر اس کی کارکردگی ایسی ہے فارم ایسی ہے فٹنس بہتر ہے تو وہ واپس آ جائیں گے اس لیے ان کی کارکردگی کے حوالے سے آج بہت زیادہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ آج بنگلہ دیش کے جو لیگ ہو رہی ہے اس میں نگاہ ڈالیں گے کہ ہمارے جو پاکستان کے پلیٹز ہیں خاص طور پر شرجیل خان وہ بھی وہاں جوائن کر چکے ہیں اور محمد عامر بھی ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں آج یہ پہلا میج تھا جس میں چار اوورز میں ایک میڈن اوور پھینکا اور صرف سات رنگ دے کر دو وکٹیں حاصل کی ایک اشاریہ آٹھ سفر ان کا ایک نومی ریٹ رہا اور یہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کی تاریخ کی چند بہترین بولنگ میں سے ایک ہے جس میں بولر نے اپنے کوٹے کے چار اوورز مکمل کراتے ہوئے فی اوور دو سے بھی کام رنگ دیئے یوں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کا شاندار انداز میں آغاز کرنے میں کامیاب رہے ہیں حصہ ہیں بائیس کھلاری ہیں لگ بگ جو کچھ کھلاری ایسے ہیں جو نیجرین کے خلاف ونڈر سریز کلیں گے اس کے بعد فارق ہو کر وہاں پر پہنچیں گے لیکن اس کے حوالے سے تو بات کرتے رہیں گے لیکن آج جو سب سے خوش آئند بات ہے وہ محمد آمیر کے حوالے سے ہے اور شرجیل خان بھی یہاں سے گئے ہیں یہ دونوں ایسے پلیئرز ہیں جن کی پاکستان ٹیم کو ضرورت فیل ہو رہی ہے اور شائع کے نے کرکٹ کی نگاہیں بھی ان دونوں کے اوپر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شرجیل خان کیسا آغاز کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر کمز کم تین میچس کلیں گے اس کے حوالے سے جیسے تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فیلہ حال ہم جاتے ہیں پاکستان اور نیزیلینٹ کا ترمیان آج کے میج کے حوالے سے جس میں پاکستان کا جو شروع کا سیشن تھا جو خاص طور پر پہلا سیشن تھا وہ مشکل تھا کیونکہ پاکستان نے پہلے جو گزشتہ روز صفے رن پر دو وکٹیں گوا دی تھی عبداللہ شفیق کی اور نائٹ واج میں نومان علی کی اور آج جو پہلا سیشن تھا اس میں بھی پاکستان کے مزید تین وکٹیں گر گئی تھی جس کے بعد پاکستان کے لیے میچ ڈرا کرانا تک جو ہے مشکل ہو گیا تھا اور لیکن اس موقع پر جو شاندار بیٹنگ کی وہ سرفراز احمد نے کی لگ بگ آٹھ سال کے بعد اپنے سنچری بنائی اور اس کے علاوہ سعود شکیل گو کہ وہ بہت سلو کھیلے لیکن ان کا بھرپور ساتھ دیا شاید یہ ان کی پلیننگ تھی کہ اب میچ کو فیلال راک جانے میں لے جانا ہے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ وکٹ نہ دیں اگر ویسے تھوڑا زیادہ خیر تیز کھیل لیتے بیس کے لگ بگ سٹرائک ریٹ سے بیڈنگ کی ہے اگر سعود شکیل قدر بہتر بیڈنگ کرتے کیونکہ پاکستان ٹیم جو ہے صرف گیارہ نن پیچھے تھی اور ابھی پاکستان کے انکس کے تین اورز بھاقی تھے تو اس صورتحال کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیس سکتا تھا لیکن برحال جو پالیسی ہے وہ یہی ہوگی کہ فیلال جس طرح وکٹیں گر رہی تھیں پہلے سیشن میں گرین تھیں شاید سعود شکیل کی یہی پالیسی ہو کہ وکٹ پر زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے تاکہ میچ کو جو خطرے سے ہے پاکستان دو چار تھا اس سے نکالا جائے اور اس میں نکالنے میں کامیاب رہے لیکن آخر میں صرفواز احمد جس طرح آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد ایک طرح سے میج پھر پھنس گیا تھا لیکن اچھی بیٹنگ کی عبرار احمد نے اور نسیم شاہ نے نسیم شاہ نے تو فیلڈ قریب ہونے کا فائدہ اٹھایا چھکا بھی لگایا چوکا بھی لگایا جس کی وجہ سے نیزیڈینٹ کے جو فیلٹرز ہیں وہ پھیل گئے اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید نسیم شاہ افغانستان والی تاریخ دورا سکتے ہیں بیٹنگ اعتبار سے یہ جو ٹارگٹ باقی رہ گیا تھا یہ چیس کر سکتے ہیں برحال پاکستان نے اچھا خیل پیش کیا لیکن برحال اس بات کی مایوسی ضرور ہے کہ پاکستان نے لگاتار اپنی دوسری ہوم سریز میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے انگلینٹ کے خلاف پاکستان کو سریز میں تین صفر کی بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے اسٹریلے کہ آتمی پاکستان کو ہوم سریز میں شکست ہوئی ہے جس کے بعد نیوزیلیر کے خلاف سریز بہت زیادہ اہم تھی اس میں کامیابی حاصل کرنا پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا لیکن پاکستان ٹیم اس سریز میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے اور یہ دونوں ٹیسٹ میچز ڈراک کی ہیں جس میں پاکستان ٹیم لگ بگ جو ہے شکست کے دانے پر پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ اگر سریز کی کارکردگی کے بات کریں آج ایک سو اٹھارہ رنڈ کی شاندار انکس کے لنے والے سرفراز احمد سریز کے ٹاپ اسکورر رہے وہ بہت کھلا رہی تھے جو کہ تین سو رنڈ کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے چار انکس میں تین سو پینتیس رنڈ بنائے ایک سنچری اور تین ففٹیاں چامل ہیں یعنی کہ ہر انکس میں وہ پچاس سے زیادہ رنڈ بنانے میں کامیاب رہے ان کے مجموعی ایوریج تریسی شاریہ سات پانچ یعنی کے لگ بگ چوراسی رنڈ فینکس رہی جو کہ ایک شاندار ایوریج کہی جا سکتی ہے ٹوم لیتھم دو سو اکاسی رنڈ بنا کر دوسرے ٹاپ اسکورر تھے سریز کے کین ویلیم سنڈ نے جو ڈبل سنچری بنانے میں کامیاب رہے دو سو ستتر رنڈ بنائے سریز کے تیسرے ٹاپ اسکورر رہے اس طرح سو چکیل دو سو چونتیس رنڈ بنا کر چوتھے نمبر پر رہے ڈیون کونوے دو سو بتیس رنڈ بنا کر پانچ میں نمبر پر رہے اس طرح بابا رازم نے دو سو چھبیس اور امام الہق نے دو سو پندرہ رنڈ بنائے یہ وہ سات کھلاری تھے جو کہ سریز میں دو سو سو رنڈ کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے اور اگر اوورال دیکھا جائے جو ایوریج کے اعتبار سے سو چکیل نے شاندار کھیل پیش کیا چار اینکز میں سے دو بار وہ نارٹ آؤٹ رہے اور ایک سو پتیس رنڈ کی ناقابل شکست اینکز سمیت ایک سو سترہ رنڈ فی اینکز کی امدہ ایوریج سے رنڈ بنائے اگر ہم سریز میں مجموعی بیٹنگ کی کارکردگی دیکھیں پاکستان اور نیزلین کی تو پاکستان نے سریز میں مجموعی طور پر چودہ سو دو رنڈ بنائے جبکہ نیزلین کے بلے باز تیرہ سو سنتیس رنڈ بنانے میں کامیاب رہے پاکستان کی جانب سے ایک زیاد سنچری بنی لیکن اگر کین ویلیمسن کی ریبل سنچری کو دو کاؤنٹ کریں تو برابر ہو جائے گا پاکستان کے بلے بازوں نے چار جبکہ نیزلین کے بلے بازوں نے تین سنچریانسگو کی پاکستان کے بلے بازوں کی جانب سے چھے ففٹیاں جبکہ نیزلین کے بلے بازوں کی جانب سے آٹھ ففٹیاں بنی یہ صورتیار رہی ہے بیٹنگ اعتبار سے اور اگر ایوریج کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے بیٹسپن اس طرح کارکردگی نہیں دکھا سکے جتنا کہ دکھانا چاہیے تھی پاکستان کے جو بلے بازو کی مجموعی ایوریج ہے وہ 38 رن فی اننگ سے نیچے رہی جبکہ نیزرینڈ کے بلے بازو نے لگ بگ 53 رن فی اننگ کی شاندار ایوریج کے ساتھ رنز کیے جس کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا اس طرح اگر بولرز کی بات کریں تو نیزرینڈ کے بولرز نے سریز میں مجموعی طور پر 36 وکٹیں حاصل کی جبکہ پاکستان کے بولرز مجموعی طور پر صرف 25 وکٹیں حاصل کر سکے 11 وکٹوں کا فرق تھا جو کہ بہت بڑا فرق ہے اور اس کی وجہ سے سٹرائک ریٹ اور ایوریج کے اندر بہت بڑا فرق پڑا لیکن ان کی جو کارکردگی تھی میرے خیال میں زیادہ بہتر تھی نیزرینڈ کے پیسرز جو ہے اور انہوں نے چھاکھیل پیش کیا مجموعی بولرز نے 23 جو ہے ان کے 87 میڈن اوور پھینکے جبکہ پاکستان کے بولرز جو ہے صرف 60 اوورز میڈن پھینک سکے اور اس کے علاوہ اگر سریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکرز پر نگاہ ڈالیں تو اس سوڈی 13 وکٹیں حاصل کر کے سریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے اور پاکستان کے عبرار احمد 11 وکٹیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے یہ دو ہی ایسے بولر تھے جو کہ سریز میں 10 وکٹیں حاصل یا 10 وکٹوں کی حد پار کرنے میں کامیاب رہے اس سے پہلے عبرار احمد انگلینڈ کے خلاف گزشتہ سریز میں 17 وکٹیں حاصل کر کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے تھے اس کے علاوہ بریسویل کی بات کریں 8 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے 10-13 نے 6 وکٹیں حاصل کی ایجاز پٹیل نے 5 وکٹیں حاصل کی یوں دیکھا جائے تو زیادہ سپلرز کرا جائے تو دیگر جو کھلاری ہیں اسپلرز یہاں پر زیادہ کامیاب رہے پاکستان کے پیسرز میں صرف نسیم شاہ قدر بہتر کارکردگی دکھا سکے جبکہ آگا سلمان نے بھی 4 وکٹیں حاصل کی تو اوورال پاکستان کے بولرز کی کارکردگی دیکھیں تو صرف عبرار احمد اور نسیم شاہ کی کارکردگی بہتر رہی ورنہ دیگر پاکستانی جو بولرز ہیں خواہ وہ اسپلرز ہوں یا پیسرز ہوں انہوں نے خاصا مایوس کیا تو اب یہ پاکستان کی صورتحال ہے اور یہ پاکستان میں روان سال کھیلا جانے والا آخری ٹیسٹ میج تھا پاکستان نے روان سال مزید کوئی میج نہیں کھیلنا اپنے ملک میں اور یہ پاکستان کا آئی سیسی ٹیسٹ چیمپنشپ جو کے دوسری تھی اس میں پاکستان کا سفر بھی ختم ہوا اب پاکستان جو اگلی سریز کھیلے گی دورہ سری لنکا میں وہ پاکستان کی تیسلی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا آغاز ہوگا اس کا جو شیڈیول ہے آپ وہ پہلے ہی وائلڈ سپورٹ پر ملحظہ کر چکے کہ پاکستان نے اگلے جو سیکل ہے ٹیسٹ چیمپنشپ کا اس میں کہاں کہاں سریز کھیلنی ہے کن کن کے خلاف کھیلنی ہے کن ٹیم انہیں پاکستان آ کر کھیلنا ہے یہ تمام تفصیلات آپ جان چکے ہیں تو ابراہل آپ سریز کے حوالے سے جو سب سے خوش آئین بات ہے وہ ہے سرفراز احمد کا فارم میں آنا وہ سریز کے اور آخری میچ کے محناف دی میچ رہے اور شاندار فارم میں رہے سب سے زیادہ رنگز بنائے ان کو یہ جو کارکردگی ہے مبارک ہو آج بلکہ ایک طرح سے میچ جیتوانے کے بالکل قریب لے گئے تھے اور اگر پاکستان آج شکست کی سے بچی ہے تو اس میں سرفراز احمد کی بیٹنگ کا قلیدی کردار ہے اور سرفراز احمد کو یقینی طور پر اس کا کریڈٹ جاتا ہے